ایک سوال حضور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سلاح پڑھنے سے ازان کی اہمیت کم ہو بھی ہے اور اس کو بیدت کہتے ہیں ایسا کہنے والے کا کیا حکم ہے وہ جو اس کو بیدت کہتے ہیں ان کا یہ قول جو ہے خود بیدت ہے اس لیے کہ بیدت اچھی بھی ہوتی ہے اور بیدت جو ہے سیعہ بھی ہوتی ہے ہر بیدت کو بیدت سیعہ کے ضمنے میں لینا یہ وہاگیاں کی عادت ہے اور ان کی علت ہے اور حدیث پاک میں جو ہے حضور نے یہ فرمایا کہ من صد سلط الحسلط فلہو عجرہو وعجر من عمل بها لا ینقصر ذالک من عجورهم شیعہ ومن سنن سنتا سییاتا فعالیہ وزرہو وزر من عمل بها لا ینقصر ذالک من عوضارهم شیعہ جو کسی اچھی بات کو نکالے جو کسی اچھی سندت کو نکالے تو اس کے لیے جو ہے اس کا عجر ہے اور اس پر جو عمل کریں ان کا عجر ہے اور ان کے جو ہے عجور میں سے جو ہے کوئی کبھی نہیں ہوگی اس کو جو ہے اس کے سنت نکالنے کا یہ عجر ہوگا اور جو اس پر عمل کریں کہ بھرپور جو ہے ان سب کا بھی عضباب اس کو ملے گا اور جو کسی بری سرکان نے فرمایا کہ جو کسی بری عادت کو نکالے اس کو بھی سندت کہا جو کسی برے طریقوں کو نکالے اور تو اس پر جو لوگ عمل کریں تو جو ان پر عمل کریں گے تو اس کے اوپر جو ہے ان کا ووال ہوگا اور اپنے کیے کا بھی ووال ہوگا تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم و تعالی علیہ وسلم نے یہاں پر کوئی تخصیص نہیں فرمائی کہ میرے زمانے میں ہو یا صحابہ کے زمانے میں ہو یا تابعین کے زمانے میں ہو جو قرون سلاسہ کی قید لگاتے ہیں یہ قید جو ہے لگانا خود ان کی بدات ہے حضور سرور عالم صلی اللہ و تبارک بلکہ جو ہے یہاں پر سنت کہہ کر کے یہ اشارہ فرما دیا کہ جو اچھا کام ہو وہ میری سنت ہے اگرچہ میں اس کا ہوں سارے تکبیر سارے رسال آجو الشریع آجو الشریع اور اعلی حضرت کے زمانے میں ایک بزرگ تھے حضرت مولانا نعیم الدین صاحب فادل مراد آبادی صدر افادل کے استاد تھے وہ ان کا نام تھا محمد گل اور بڑے بزرگات بھی تھے جامع مسجد کے حوث پر وہ بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے یہ مسئلہ پوچھا کہ میلاد جو ہے وہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی تو انہیں نے کہا کہ اب کس کا زبادہ ہے حضرت کہ حضور کے زمانے میں ہوا یا نہیں ہوا بلکہ بدار یہ ہے اس سے یہ کوشو کہ حضور نے منع فرمایا یا اللہ نے منع فرمایا نہیں دکا سکتا جب نہیں دکا سکتا تو ہماری شریعت کا یہ اصل بقرر ہے کہ تمام اشیاء میں جس میں اللہ و رسول کی طرف سے منع نہیں آیا ہے اس میں اصل یہ ہے کہ وہ اپنی عباعت پر باقی رہے گی اب قرآن کریم نے حکم دیا اِنَّ اللَّهَ رُمَلَائِكَ دَوْيَ صَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّونَ عَلَىٰهِ وَسَلِمُوا تَقْلِيمًا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے جو ہے اس نبی پر ضرور بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ضرور بھیجو اور خوب سلام بھیجو اللہ تبارک اللہ نے فرمایا کہ تم بھی ضرور بھیجو اور خوب سلام بھیجو لیکن وحابی کا قلیجہ پڑتا ہے جب سنی جو ہے سلام بھیجتا ہے اور وہ اس میں ابھی طرف سے قید لگاتا ہے کہ اس وقت نہیں پڑھ سکتے اس وقت نہیں پڑھ سکتے قرآن میں یہ قید دکھاتے قرآن میں یہ قید ہے کہ اعظام سے پہلے مت پڑھنا یا اعظام کے بعد مت پڑھنا یا سنا وقت مت پڑھنا میں علوم یہ ہوا کہ جب جس وقت میں شریع شریع سے ممانات نہیں ہے اس وقت قید لگانا یا قرآن میں قید لگانا اور ابھی طرف سے جائے قرآن میں تحریف کرنا ہے سبان اللہ سبان اللہ